سب سے پہلے ایمان کون لائیا علان نبوت کے بعد تین برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہائیت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تین برس تک کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورہ کی آیت و اندر اشیرت اقل اقربین نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تعالی سے ڈرائیے چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیل قریش کو پکارا جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر شپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہم یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤگے تو تم پر اللہ تعالی کا عذاب اتر پڑے گا یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی فصدا بما تو امرو نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علیل اعلان بیان فرمائیے چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بد پرستی کی خلی مکھلہ برائی بیان فرمانے لگے اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ازہار ساتھ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیم میں ارشاد فرمایا وعارد عن المشرکین اور مشرکوں سے محفیر لو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب عز و جل رسالت کی تبریغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کے استہزہ کا غم نہ کریں موسیقی